السلام علیکم پرائیم ویڈیوز میں خوش آمدید میرا نام ہے محمد نومان آج اب ہم حاضر ہوئے ایک نئے ویڈیو جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے گھر میں سریعہ کا حساب کیسے لگائیں مثال کے طور پر اگر آپ پانچ میڈلے کا لینٹرڈ دار رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کتنا سریعہ یوز کریں گے یا آپ دکان سے کتنا لے کر رہے ہیں دکان دار نے آپ کو کتنا دیا ہے تو اس میں اب چھوٹی سی میری کاوش ہے جس میں میں آپ کو سمجھانا کی کوشش کروں گا کہ آپ فراد سے کیسے بس سکتے ہیں پاکستان میں جو سریعہ یوز ہوتا ہے وہ اس کے سائزز تقریباً دو سوٹر تین سوٹر چار سوٹر پانچ سوٹر چھ سوٹر سات سوٹر اور آٹھ سوٹر میں استعمال ہوتا ہے فرد کریں اب ہمارے پاس ہر قسم کے سریعہ کا ایک ایک فوٹ کا پیس ہے تو جو دو سوٹر کا سریعہ کا ایک فوٹ کا پیس ہے اس کا وزن بنتا ہے زیرو اشاریہ زیرو پچھتر کےجی ٹھیک ہے جو تین سوٹر کا ہے اس کا بنتا ہے زیرو اشاریہ ایک سو ستر کےجی جو چار سوٹر کا ہے اس کا بنتا ہے زیرو اشاریہ تین سو تین کےجی جو پانچ سوٹر کا ہے اس میں بنتا ہے زیرو اشاریہ چارتھو چہتر کےجی جو چھ سوٹر کا ہے اس میں ہمارا بنتا ہے 0.682 کیجی جو 7 سوٹر کا ہے اس میں ہمارا بنتا ہے 0.982 کیجی جو 8 سوٹر کا ہے ایک فوٹ کا پیس وہ تقریبا ہمارا بنتا ہے 1.212 کیجی میں تو اس میں میں آپ کی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں جو موسٹلی یوز کی جاتا ہے وہ ہے 4 کیجی کا تو آج ہے سوری چار سوٹر کا تو آج ہم چار سوٹر پہ ہی بات کرتے ہیں تو چار سوٹر پہ بات کرنے کے لیے میں چار کو تبدیل کرتا ہوں دوسرے چارٹ کو اوپر لے کرتا ہوں اس کو نیچے کرتا ہوں اب ہم آجاتے ہیں اس چارٹ کے اوپر تو ہمارے پاس ایک پانچ مرلے کا پلاٹ ہے جس کی بمائشہ ہے پچیس ایسے اور پنتالیس ایسے ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پچیس پنتالیس کا ہی پانچ مرلے کا پلاٹ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ پچیس کو ہم بارہ ایک ساتھ ضرب کریں گے تو ہمارا بنتا ہے تین سا فٹ اس کے بعد ہم اس کو آٹھ پہ تقسیم کریں گے جیسے کہ میں کر چکا ہوں اس کو تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم سریعہ جب بانتے ہیں تو وہ تقریباً آٹھ ہنچ کے فاصلے پر باندھا جاتا ہے تو اس کے لئے ہمارا بنتا ہے تقریباً سینتی اشاریہ پانچ کےچی اٹھتیس کےچی آپ کرنے تو اس کے بعد ہم جب اس طرح آگے کو لینٹر لے کے آتے ہیں تو اس پہ ہمارا تقریباً چالیس اشاریہ بارہ بنتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات جب ہم گلی محلوں میں بناتے ہیں تو ہم چار یا پانچ یا تین فٹ آگے بھی شیڈ لے آتے ہیں جب ہم کسی سوسائیٹی وغیرہ میں بناتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا اکثر اوقات پانچ فٹ پیچھے ہی لینٹر ہوتا ہے تو میں نے سوسائیٹی کے ساتھ سے آپ کو کلپلیشن کر کے بتا رہا ہوں تو ہم چالیس فٹ کر لیتے ہیں تو بارہ کے ساتھ ضرب دینے کا مقصد ہے کہ جو فٹ کو اس کے ساتھ ضرب دی جاری ہے چالیس ضرب بارہ تو وہ ہمارا بنتا ہے چار تو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں آٹھ کے اوپر آٹھ پہ تقسیم کرنے کا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جب سریعہ باندھا جاتا ہے تو اس کے اندر جو کالپ بھائے باتا ہے وہ تقریباً گئے باتا ہے وہ آٹھ ہنس کا ہوتا ہے تو وہ ہمارا بنتا ہے ساٹھ تو ہم اٹھتیس کو چالیس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو وہ ہمارا بنتا ہے پندرہ سو بیس چھیک ہے تو دوسرا ہم اس کے ساٹھ کو پچیس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو ہمارا بنتا ہے پندرہ سو چھیک ہے تو اس کو جب دونوں کو جمع کرتے ہیں تو تین ہزار بیس بنتا ہے تو اب ہم جو سریعہ یوز کر رہے ہیں وہ تھا چار سوٹر کا تو چار سوٹر کا جو ایک فٹ کا پیس تھا وہ تقریباً 0.303 کیجی کا تھا تو ہم 3020 کو 0.303 کیجی کے ساتھ ضرب دے لیں گے جو بھی انسر آئے گا ہمارا انسر آیا 915.06 کیجی تو یہ ہمارا ٹوٹل سریعہ ہے جو کہ پانچ مرلے کے کلینٹر میں استعمال کیا گیا امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا گئی ہوگی میں دی کوئی بھی غلطی کتائی ہو تو اس کو اگنور کر دی دیئے گا میں آج بیٹھا ودہ فری میں تو میں نے سوچا آپ کے لئے کچھ بنا دوئی ہے ابھی اس گھر سے ہم گھر کو کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہیں یہ سیل کے لئے بلکل اویلیبل ہے اس کی بھی میں بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ بہت جلد اپنے یوٹیوب چینل پر وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو یہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا وہ تقریباً ہمارا 915.06 کیجی اس میں کچھ کمی بیشی ہو بھی سکتی ہے لیکن برابر انشاءاللہ یہی ہوگا اگر اس میں میرے کوئی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ